اسلام علیکم ویڈیو جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا لاسٹ ویڈیو میں بھی کہ میں یہ جو جرنی ہے وہ تھوڑے تھوڑی شیئر کروں گی تاکہ ویڈیو لبی نہ ہو اور بورنگ نہ ہو جائے تو آج جو ہے ہم جو گاڑی کا سفر تھا وہ والا شیئر کروں گی بمی گم سے پیک ڈسٹرک تک کتنا سفر تھا اور وہ ہم نے کیسے کیا وہ سارا آج شیئر کروں گی انشاءاللہ اور یہ ہے پار ٹو تو یہاں پر ہم جا رہے ہیں برمی گم سے نکل چکے تھے تو جب ہم وہاں پر پیک ڈسٹرک والے ایریے میں داخل ہوئے تو راؤنڈ باؤڈ پر وہاں پر ہم بھول گئے راستہ تو دو چکر تو ہمارے راؤنڈ باؤڈ پر لگے تو مجھے جو ہے وہ کافی ڈیزی فیل ہو رہا تھا لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ بہت مزا آیا بہت اچھا سفر گزرا ہمارا گاڑی بہت زیادہ تیز تھی تو اس لئے ویڈیو بھی کافی تیز تیز ہے اور یہاں پر یہ جو بورڈز لگے ہوئے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ کدھر جانا ہے آپ نے جو ٹوم ٹوم ہے وہ یا فون پہ بھی بیپ آپ ڈال لیں تو اس سے کے ذریعے بھی آپ آسانی کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں کہ اس پہ آپ کو ٹرافک کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی ٹرافک ہے اور کتنے ٹائم میں آپ پہنچیں گے تو ہم تقریبا گھر سے نکلے تھے 8.45 پر تو وہاں پر ہم دس بجے تک میرا خیال ہے پہنچ گئے تھے ڈیڑھ گھٹے کا سفر تھا تو اتنا ٹائم نہیں لگا آرام سے پہنچ گئے تھے ہمارے بچے بھی ساتھ تھے ماشاءاللہ سے بچے کافی اچھے رہے کوئی تنگ نہیں کیا انہوں نے اور آرام سے ہم پہنچ گئے تھے لیکن یہ ہے کہ میری جو چھوٹی بیٹی ہے اس نے شوز ونڈو سے باہر پھینک دیا جو ہمیں پتہ نہیں چلا تھا اس وقت جب ہم وہاں پہنچے گاڑی پارک کی چلنے کی باری آئی تو دیکھا کہ شوز ہی نہیں پھر پوری گاڑی میں دیکھا لیکن شوز نہیں ملا تو پھر یہ ہے الحمدلیلہ کے پس شیر ساتھ ہی تو اس میں ہم نے اس کو ڈالیا تھا تو یہ ٹیپ ہے کہ چھوٹا بچہ کوئی بھی آپ کے ساتھ ہو تو شوز گاڑی میں بے شک نہ پہنائے جب اترے اس وقت پہنا لے یا دو پیر ایک ایکسٹرا رکھ لیں ساتھ تو میرے بچوں کے لئے جو کوٹس ہوتے ہیں وہ واٹر پروف رکھ لیا تھے کہ شاید بارش ہو جائے ویدر کا کچھ پتہ نہیں ہوتا اور اوپر اب پاہڑی پر گئے تو وہاں پر ہو سکتا ہے کہ سردی ہو جائے تو اس لئے ان کے میں نے کچھ جیکٹس بھی رکھ لیا تھے اور سپیر کلوتس بھی رکھ لیا تھے کہ بچے ہیں تو گندے بھی ہو جاتے ہیں ویٹ بھی ہو جاتے ہیں تو اس لئے ان کے میں نے کپڑے بھی رکھ لیا تھے چھوٹی کا تو زہر ہے چینجنگ بیگ ساتھ ہوتا ہے تو اس کی ساری چیزیں ساتھ ہوتی ہیں تو اتنا سامان رکھنا ہے کہ جو آپ آرام سے اٹھا لیں یہ نہ ہو کہ آپ زیادہ پیکنگ کر لیں اور آپ کو چلنے میں مشکل ہو تو بچوں کے ساتھ بہت لائٹس آپ نے چیزیں جو ہے وہ رکھتی ہے جو آرام سے آپ وہاں تک لے جا سکے اور آپ سفر بھی انجوئے کر سکے ہم نے بہت انجوئے کیا تھا ماشاءاللہ سے وہ پہاڑی علاقہ ہے اور زیادہ تر جو ہے وہ چلنے والا کام ہے وہاں پر تو پوشچئر آدھے راستے چلی جاتی ہے تو کچھ کچھ ایسی جگہ تھی جہاں پر پوشچئر بہت مشکل سے نکلتی تھی تو پھر ہم نے جو ہے پوشچئر بھی اٹھائی بیٹی کو میں نے اٹھا لیا تھا اور پوشچئر ہزبن نے اٹھا کر پھر وہ جگہ جو مشکل تھی وہاں سے نکل کر پھر ہم پوشچئر یوزگر لیتے تھے پوشچئر کی بہت ضرورت پڑتی ہے کیونکہ اتنا ٹائم چھوٹا بچہ جو چل نہیں سکتا اس کو اٹھا کر نہیں اتنا سفر کر سکتے لیکن یہ ہے کہ وہاں پر میں نے دیکھا کہ بہت چھوٹے بیبیز بھی انہوں نے ساتھ رکھے ہوئے تھے ایریا کافی اچھا تھا پیارا تھا کنٹری سائیڈ ہے اور گرینری ہی ہے جنگل ہے لیکن بہت پیارا ہے ندیاں بے رہی تھی تو وہ میں آگے شیئر کروں گی تو یہاں پر ابھی تو ہم راستے میں ہیں بالکل وہاں پر اب اس ایریا میں ہم جا چکے ہیں یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے اب یہاں پر گائے بیٹھی ہوئی آرام سے اپنے یہ اسی طرح تھی پتہ نہیں ان کے اونرز کہاں تھے کوئی بھی ساتھ نہیں تھا یہ آرام سے خود ہی جو ہے نا پھر رہی تھی بیٹھی ہوئی تھی ریلاکس کر رہی تھی ابھی تو صبح ہے تو اسی لئے جو ہے وہ آرام سے بیٹھی ہے سفر مارا ماشاءاللہ بہت اچھا رہا تھا اور پارکنگ میں تھوڑا سا ٹائم لگ گیا تھا کہ بہت زیادہ بیزی تھا اور پارکنگ میں وہاں پر کافی جگہ ہوتی ہے ٹوالٹس میرا بھی آپ کو پارکنگ ایریا میں مل جاتی ہے تو آپ نے ٹوالٹ جانا ہے تو ادھر ہی جائیں باقی آگے آپ کو کوئی ٹوالٹس نہیں ملے گی پھر اگر آپ ویلی میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ٹوالٹس ملتی ہے تو وہاں پر ٹوالٹس ڈالنے پڑتے ہیں ٹوالٹ کے لئے تو پھر آپ جا سکتے ہیں اور گاڑی پارک کرنے کے لئے بھی آپ کو ٹکٹ لینا پڑتا ہے پھر گاڑی پارک کر سکتے ہیں پارکنگ کے لئے جو ٹکٹ ہے وہ تو آپ کتنے گھنٹوں کے لئے یا فلڈے کے لئے پارک کرنا چاہتے ہیں تو اسی حساب سے آپ نے ٹکٹ لینا ہے تو اگلے پارٹ تک مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملو گی تب تک اللہ حافظ موسیقی ترجمة نانسي قنقر